نکل جاؤں یہاں سے ڈیویش اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنے کی حمد نہیں کی ویلا کے اندر آنے کے بعد پشکر سب سے پہلے اپنے لگائے گئے پودھوں کو دیکھنے کے لیے گیا جب اس نے دیکھا کہ لکڑی کے ٹکڑے میں سے ایک میٹر لمبی ایک ٹہنی نکل آئی ہے تو اس کے چیرے پر ایک موسکان آگئی اگر میں اسی طرح اسپریٹ گیردنگ ایرے اور گرین بورڈ ریجومنیشن کا استعمال اس لکڑی کے ٹھکڑے پر کرتا رہا تو یہ دھیرے دھیرے اسپریٹ نریشنگی ٹھوئی میں بدل جائے گا سورگ میں یہ کام تو اسپریٹ پرانٹر کا ہوتا تھا اوہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں اچانک مجھے یہ کی ویادہ آنے لگتا ہے کہ جیسے کی میں یہ سب کچھ پہلے بھی کر چکا ہوں پشکر تم یہاں کیا کر رہے ہو تو ابھی شاملی کی آواز آئی شاملی چپل پہن کر چلتے ہوئے ویلا سے باہر آ گئی اس نے اپنا پسینہ پوچھا اور ایک ایک قدم چلتے ہوئے شاملی کے پاس آ گیا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ دنوں سے اس پیڑ کے اس پاس بہت سمیں بتاتے ہو اس کی پتیاں ڈانس کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ خاص ہے کیا اس کے بعد اس نے اپنا پیر زور سے زمین پر رکھا اور اپنے موہ سے اسپریچول انرجی کا استعمال کرتے ہوئے زور سے چلایا اسپریچول ٹری اب اپنی پتیاں پھیلاتے ہوئے تیزی سے بڑھے گا ان کے ٹھیک سامنے اسپریچول ٹری تیزی سے بڑھنے لگا جیسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا پلک جھپکتے ہوئے بڑھ کر پاس سے چھ میٹر لمبا ہو چکا تھا اور تھوڑی دیرے سوچنے کے بعد اس نے اپنا فون نکالا اور مصر پرمہندروں کے فون نمبر پر کال لگا دیا مصر مہندر کیا آپ کل شام کو چھ بجے فری ہو ٹھیک ہے تو کچھ بھروسے کے لوگوں کو لے کر آپ کل بلا پر آ جاؤ پشکر نے کہا اور فون کارڈ دیا شاملی یہ سب سن کر بلکل ڈر گئی تھی پشکر نے اسے دیکھا اور سیدھے میڈیسنل بات لینے کے لیے بھیج دیا اور خود سٹڈی روم میں چلا گیا جہاں میں شاملی کے لیے اسپریچول ٹریننگ میتھوڈز کے سٹپس لکھنے لگا ساری رات پشکر نے شاملی کے لیے کلٹیویشن کے دروازے ایک ایک کر کر کھول دیئے تھے ہر کلٹیویشن ٹیکنیک اور ہر شبد شاملی کے لیے بلکل انفیملیر تھے اور اسے ہر چیز کو سیکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی اگلے دن صبح صبح پشکر نے اسے اپنے آپ سے دھیرے دھیرے پریکٹس کرنے کیلئے کہا اور وہے خود کالج چلا گیا جیسی وہ گارڈ روم کے بغل سے گزرا اس نے اندر سے گانا بچتے ہوئے سنا اور وہے ساری بات سمجھ گیا گارڈ روم کے اندر ایک جانا پہچانا گانا بج رہا تھا گانے کے دھون لیرکس اور فیمیل سنگل کی آواز سب کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی پشکر کیا تم نے تین ہزار ویک وارٹرز گانا سنا ہے واہ یہ کتنا ایکسائٹنگ ہے شراموی نے کہا تین ہزار ویک وارٹرز گانے کے نئے ورجن میں رات و رات بہت تیزی سے سارے دیش کے آڈینس کو اپنی اور کھینچ لیا تھا لگ بھگ پورا کا پورا کالج اسی گانے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا جیسے ہی پشکر بیٹھا شراموی نے اس کے کان میں ایک ایر پلک لگایا اور وہ گانا پلئی کر دیا میں نے اسے پہلے بھی دو بار سنا تھا پشکر نے اس کی اور دیکھا اور ہلکے سے مسکر آیا اس نے مہیکہ کو لائیو گاتے ہوئے بہت سنا تھا لیکن اس نے اسے اپنے موبائل فون پر کبھی نہیں سنا تھا اور پورے سکول میں ایک بڑی سیلیبرٹی بن گئی تھی کینٹین میں کھانا کھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہونے کے دوران جب پشکر نے سونیا کو کیفیٹیریا کے کونے میں خالی بیٹھے دیکھا تھوڑی دیر بعد پشکر اپنا کھانا لے کر سونیا کے سامنے بیٹھ گیا کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اگر تم نہیں کھاؤگی تو تمہارے دادا جی دکھی ہوں گے آہ پشکر یہ تم ہو سونیا پہلے تو چونک گئی جیسے ہی اس نے پشکر کو دیکھا آخرکار اس کے ہوتھوں پر مسکان آگئی پشکر نے کہا میں نے تمہیں جو کارٹ دیا تھا اس میں کچھ پیسے ہیں جو تمہارے لیے کافی ہیں میں بہت دنوں سے باہر نہیں گئی انہوں نے شاید کسی اور کو کام پر رکھ لیا ہوگا کیا تم بھول گئی ہو کہ میں اس بار کا مالک ہوں اوہ ہاں اگر تم مجھے اکسپ کرنے کو تیار ہو تو میں ضرور جاؤں گی بلکل میرے بار میں تمہارا سواگت ہے تمہیں اب آگے کی زمین کی بارے میں سوچنا چاہیے تم مجھے روٹلیس کہہ سکتی ہو لیکن کوئی بھی تم کو اس طرح ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تمہارے دانا جی مجھے بچانے کے لئے پانی میں کود گئے تھے میں تمہارا اپنوں کی طرح بہت خیال رکھوں گا اپنوں کی طرح شرابنی نے پشکر کی اور دیکھا پھر حیران ہو گئی اور سونیا کی اور دیکھا اور صدمے میں کہا تو کیا میں اب سے تمہیں پشکر بھائی کہے گی ایک بار بول کر تو دیکھو سونیا کا نازک اور سندر جہرہ تھوڑی دیر کے لیے لال ہو گیا اس نے شرابنی کو عجیب طرح سے دیکھا اپنا سر نیچے کر لیا اور تھوڑا شرماتے ہوئے بولی پشکر بھائی کبھی کبھی کوئی وعدہ زندگی بھر کا وعدہ بن جاتا ہے دوپہر میں سکول کے بعد پشکر ویلا لوٹ آیا پرباہ کر مہندرو کی جگہ مستر آنند مہندرو اور ان کے پانچ لوگوں کا گروپ سبھی وہاں آ چکے تھے پشکر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے تنک نمستے کہا پشکر ان لوگوں کو ویلا میں لے گیا مستر مہندرو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت بوڑے ہو چکے ہیں مستر ماجد آپ کو بھی کئی پرانی پرابلمز ہیں میرے پاس یہاں ایک سپیچول نریشنگ لیف ہے اگر آپ اس کا ایک ٹکڑا کھائیں گے تو یہ اچھا اثر کرے گا اسے آزما کر دیکھیں پشکر نے میز پر کچھ کرسٹل کی پتیاں رکھی پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ سبھی کی اور دیکھا مستر مہندرو کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی عادت نہیں تھی ماجد اور باقی لوگوں نے پشکر کی میجک ٹرکس دیکھی تھی جیسے ہاتھ میں آسمان کی بجلی پکڑنا اس لیے تو وہ اسے بھگوان مانتے تھے اس لیے انہوں نے بھی ایک پتہ اٹھایا یہ پتہ دیکھنے میں نورمل لگتا تھا لیکن موہ میں جاتا ہی پہل جاتا تھا ماریش کو اسے نگلنے کیول ایک منٹ سے بھی کم سمیہ ہوا تھا وہے ترنت اٹھ کھڑا ہوا اور خوف میں اپنا پیٹ پکڑ لیا اے بھگوان یہ کس طرح کا پتہ ہے اس کا ایفیکٹ ابھی تک آپ نے پوری طرح سے محسوس نہیں کیا ہے پشکر نے کہا پشکر ابھی بھی اس آتما کو پوشنر دینے والی پتی کو لے کر بہت سنتوش تھا اس دھرتی پر جو بھی آتما کو پوشنر دینے والے پتے کو کھائے گا وہ اس کی شکتی کو نشید روپ سے محسوس کر سکتا ہے یہ پتہ بوڑی بنانے والی گولی کے برابر ہے آئیے سب لوگ اسے ایک ساتھ کھاتے ہیں کیا ہونے والا تھا وہ پتی کھا کر کیا وہ سب ہی امر ہونے والے تھے جاننے کے لیے سنتے رہیے یہ ایک سائٹنگ کہانی صرف پاکٹ ایف ایم بر